ہلو ڈیئر فینڈز آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جون کے منتھ میں کونسی ایسی ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنا کمبل سری ہیں دوستو یہ دیٹس ہوتی ہیں یہ آپ کے جس بھی آپ اگزام میں ہو سکتا ہے اپیر ہونے والے ہوں جون میں تو اس اگزام میں ضرور یہ آپ کا جو ڈیٹس ہیں یہ ضرور آ سکتی ہیں یعنی کچھ ایسے انٹرنیشنل ڈیو ہوتی ہیں جو دنیا میں یا پھر انڈیا کے اندر منائی جاتے ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہیں جو آپ کے نیشنل لیول انٹرنس اگزام یا پھر یونیورسٹی کا اگزام کوئی آپ دینا جا رہا ہے جون میں تو اس میں ضرور پوچھا جاتا ہے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو بات کریں جون ایک کی تو جون ایک کو دوستو ورلڈ ملک لئے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دوستو ورلڈ ملک دے جو ہوتا ہے وہ جو ڈیری پرڈکٹس ہوتے ہیں ان کو پرموٹ کرنے دے کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے تھوڑ لوگوں میں اویرنیس پیدک کی جاتی ہے کہ جو ڈیری پرڈکٹس ہوتے ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ سیادہ یوز کیا جائے بات کریں دوستو جون تین کی جون تین کو ورلڈ بائی سیکل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے انوینڈر تھے دوستو انہوں نے فرس ٹائم بائی سیکل رن کری تھی تو اس وجہ سے جون تری کو بائی سیکل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دوستو جون چار کو انڈرنیشنل ڈیو آف اینوسین چلڈرن ویکٹیم آف اگریشن دوستو کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو جون چار ہوتا ہے جو چلڈرن انوینڈ چلڈرن ہوتے ہیں جو اگریشن کا شکار ہو جاتے ہیں چلڈرن کی ہتھیا کر دی جاتی ہے بینہ کسی ریزن کی وجہ سے تو اس کے اویرنیش کی چکر میں جون چار کو انٹرنیشنل ڈے آف اینوسین چلڈرن اگینسٹ ویکٹیم منایا جاتا ہے دوستو انوارمنٹ کو سرکشت رکھنے کے لیے اور اویرنس کرنے کے لیے ورلڈ انوارمنٹ ڈے جو ہوتا ہے وہ جون پانچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ وائیڈ اب ویسے دوستو فادر دے کے اگر ہم بات کریں تو ہر سال یہ الگلے ڈیس پہ منا جاتا ہے تو اس سال کے اگر ہم بات کریں تو سکسٹین جون کو سنڈے کو فادرز دے سیلیبریٹ کیا جائے گا i hope کہ ہمارے اور آپ کے فادرز ہمیشہ سوچ رہے ہیں اور ہم کو ان کو پراؤڈ کرنے کا موقع ملے بات اگر کریں دوستو جون آٹھ کی تو جون آٹھ کو ورلڈ اوشنس ڈے منا جاتا ہے اوشنس کی ہیلتھ کے لیے سیکورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے اور اس میں آپ کو پولیٹ فری اوشنس کے لیے جون آٹھ کو ورلڈ اوشن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بات اگر کریں ورلڈ ریفیوجی ڈے کی دوستو جون بیس کو ورلڈ ریفیوجی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب ریفیوجی کا مطلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ کسی بھی نورمل ہیومن بینگ کو اپنی کنٹری کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے یا پھر وار کی وجہ سے لیڑائی کی وجہ سے تو اس کیوں آویرنیس پھلانے کے لیے ورلڈ ریفیوجی ڈے جو ہوتا ہے وہ جون بیس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دوستو چائل لیبر کی دکت ہماری دیس میں بہت زیادہ ہے جون باہر کے اگر ہم بات کریں تو چائل لیبر کے اگینسٹ میں یعنی ورلڈ ڈے اگینس چائل لیبر دے جون باہر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس میں چائل لیبر کو روکنے کے لیے اویرنیس پھلائی جاتی ہے ورلڈ وائیڈ جون تیعرے کے بات کریں دوستو دو جون تیعرے کو انٹرنیشنل آلبانیزم آویرنیس ڈے mam bon bon bonrol کو بیس جاتا ہے دوستو البرنزم کا مطلب وہ ہوتا ہے جیسے آپ کے جو بوڈی ہوتی ہے نورمال ہومن بوئنگ کی اس میں کچھ سکن کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے میں سننے میں مزد کرتے ہیں لیکن دوستو ہمارے ورلڈ میں بہت سائے لوگ ایسے ہیں جن کے وہ سیلز نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے نہ تو کچھ دیکھ پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں تو ان کے اویرنس کے لیے ان کی خوشی کے لیے ورلڈ انٹرنیشنل ڈے آف البرنزم اویرنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جون 13 کو جون 14 کی بات کریں دوستو تو بلڈ ڈونر ڈے جو ہوتا ہے وہ جون 14 کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا دوستو یہ تو ایک بہت ہی فیمس ڈے ہے جون 21 کو انٹرنیشنل یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انڈے کے ساتھ سائے ورلڈ وائیڈ میں دوستو انڈیو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سالوں سے انٹرنیشنل یوگا ڈے کافی دھوم دھام کے ساتھ منائے جا رہا ہے آئی ہوپ کہ آنے والے اس سال میں بھی یہ بہت ہی اچھے سے انڈے کے اندر سیلیبریٹ کیا جائے بات اگر کریں دوستو تو جون 23 کی تو اولمپک ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جون 23 کو اور دوستو بات اگر کریں جون 26 کو تو اس دن انٹرنیشنل ڈے اگنس ڈرگ ایبیوزی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل ڈے اگنس ڈرگ ایبیوزی کی دن جیسے کہ آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ جو ڈرگ وغیرہ ہوتی ہیں الکولک مٹریل ہوتا ہے ان کو سٹاپ کرنے کے لیے اویرنیس پھلائی جاتی ہے جو بھی اس کو لیتا ہے ان کے اگنس ایک اویرنیس پھلائی جاتی ہے کہ اس کو نہیں لیا جائے جو کہ یہ ہیلتھ کے لیے انجوریس ہوتے ہیں تو دوستو فلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جو بھی آج اپنے اس ویڈیو کو نولیج دی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو کچھ یہاں پہ ہم نے جنرل باتیں بھی کریں جیسے چائلڈ لے کے آگے ہم نے بات کری اور یہاں پہ ہم نے ڈرگس کی بات کریں تو ان کو اپنی پیکٹیکل لائف میں بھی اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز کو اور ڈرگس کو اس کے بارے میں آگرہ کریں تو دوستو اگر جیدی آپ چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو ایڈیوکیشن سے ریٹڈ ویڈیوز ملتے رہیں گی شکریہ